کہتے تھے بھئی دھنائی نہیں سے گائیں تو اب یہ دنیاں بھائیں کواری گائیں گویں ترپت کرتی ہیں اپنے آتماؤ سو بھگے آپ کا یہ پرماتما کا رہنسے آپ کے ساتھ آپ کے سمکس جو ہے اجاگر ہو رہا ہے سچا ہی سامنے آ رہی ہے اور اب بھی کوئی نہیں ماننے گا پھر تب بھائی کرمین انسان ہے وہ اتنا آکھیں دیکھ کر اتنے پرمان دیکھ کر بھی نہیں مانے گا نہیں سمجھ سکے گا تو بالک جیسی بدھی کا آدمی ہے وہ اب آپ کو پھر بتاتے ہیں اب گریب دا صاحب جی کو پرماتما نے اپنا گعان پونر دیار انہوں نے پونر اس کی جو نا پشٹی کی ہے سچائی کو سامنے لائے ہیں سیو اترے سیو پوری سے اوگت بدن بنو دے میکے کمل خوشی بھائی ہے لیا ایس کوں گو دل نظر نظر سے مل گئی کیا ایس پرنا میں دھن مومن دھن پورنا دھن کا سینی کام ساتھ بار چرچا کریے بولے بالک بین شیو کو کرمستک دھریاہا لامو من ایک دھینو ایک دھینو لیا ان بیاور کون دوحت ہے دودھ دیا تتکالے پیوت بالک برم گتی ہی تہا سیو بھائی دیال اب وہ نیمہ رو رہی تھی برا حال ہو رہا تھا اے بھگون آپ نے یوں بالک دیا شیو جی بھگون آپ نے بالک دیا اور اب اس کو چھین رہے ہو بچہ نہ تھا تو سنتوشتی ہوتی جا رہی تھی اب دے کر لے رہے ہو بھگون یہ پیڑا میں سین نہیں کر سکوں گی اس بچے کے ساتھ میں بھی آتم اتیا کرو گی یوں کہہ کر بری طرح بلک رہی ہے پتیش دن ہو گئے تب کہتے ہیں کیونکہ وہ شیو جی کو ہی آسری تھی تو پرماتمہ نے کہا پریڑنا کے لئے شیو جی کو وہیں بلا لیا شیو جی وہاں آئے کہا مائی کیوں رو رہی ہے ایک ساتھ دوسن تروح بنا کر آئے گئے کہنے لگے مائی کیوں رو رہی ہے ساری کہانی بتائی کہ میرے بھگوان شیو جی نے مجھے کوتر دیا اب یہ مرے گا میں بھی ساتھ مروں گی میں جی نہیں سکتی اس بلک بنا اس نے نہ جانے کیجہ دو کر دیا میرے بھے اس کو پتیش دن ہو گیا آج تک اس ان تک نہیں کھا لیا اور سکل دیکھا جیسی جیسے سوست بچہ تو شیو جی کہنے لگے مائی دے میرے کو اس بلک نہیں مائی نے پرماتمہ کو اٹھایا بلک کو اور شیو جی کے چرنوں میں رکھنا چاہا جمین پر لٹانا چاہا پرماتمہ ایک دم آکاس میں اٹھ گے آکاس میں اٹھ گے آکاس میں اٹھ گے ہاتھ سے اور شیو جی کے شر کے سمان تر دور کھڑے آکاس میں نرادھار رک گے ایسے بالک اب شیو جی تو سمجھ گئے یہ کوئی مہان آتما ہے تب شیو جی نے ایسے کریا کہ میرے پاس آؤ پرماتمہ اس کے ہاتھ ہم آگے چرنوں میں نہیں تو ہاتھ ہم آؤ ہاتھ ہم آگے پھر کبیر صاحب پانچیس دن کے بالک نے وارتہ کری شیو جی کے ساتھ وہ تو سمجھ نہیں سکی لیکن وہ جو بالک بول رہا تھا تو بھی نیمہ یہ سوچ رہی تھی کہ یہ مہان آتما ہے بڑا سمرت ہے اور اس نے میرے بچے کو آکاس میں اڑا دیا اور اب یہ بالک بول رہا ہے اب وہ سنت کو ہی کریڈٹ دے رہی ہے وہ گپت روپ میں کھڑے تھے شیو جی تو شیو جی نے کہا کہ اپنے پتی کو بلاؤ پرماتمہ نے کہا کہ ان کو کہو ایک کواری گائیں لاؤے اور ایک مٹکہ لاؤے کو مار کہتے ہیں کورا اور پھر آپ اس پہ ہاتھ اپنا شروع دے نا آپ کی کرپا سوات دور دیا کرے گی اب مالک تو اب مہمہ کے بکھے نہیں ہیں اور اس ایسے ہی کیا گیا کواری گائیں لائے شیو جی نے اس کا تھاپ ماردی ایسے آشیروات دیا بچیا کو لمبے لمبے سطن ہو گئے اور کواری گائیں ہیں دودھ اپنے آپ چل پڑیا وہ پاتر برتی بند ہو گیا شیو جی انترجان ہو گئے چلے گئے تو یہاں پرماتمہ کو پہچاننا اتنا آسان ہوتا جائے رہی باپ کے لئے کہ وید بتاویں بھگوان کسی صوروب دارن کر کھاتا وہ بھگوان پرتیک یک میں کیونکہ وید کی اور کلیوں کے لئے نہیں لکھے یہ تو ستیوں سے چلے آ رہے ہیں اور یہ سب ہی یوگوں میں پرماتمہ ایسی ہی لیلا کرتے آ رہے ہیں جب شیسو روب دھان کرکا آتے ہیں تو کواری گائیں کا دودھ پیتے ہیں یہ وید بھی پرمان کرتے ہیں پرماتمہ کی سوم کی ہوئی لیلا بھی پرمانت کرتی ہے اور آنکھوں دیکھا اور پیچھے پرمیشور سے ایک دیو درشتی پرابت آدھنی اگریب دا صاحب جی پرمانت کرتے ہیں تو اس سے صد ہو گیا کبیر is God وہ جلہہ کبیر جو دھان کبیر کاسی میں ایک سو بیس ورس رہے ایک کمل کے پھول اوپر آ کر پرگٹ ہوئے وہ ہی اسی اپلیکس میں دوسر پرماتمہ آکے ہمیں کیا راستہ دکھایا ہمارے کو اپنے سطلوں کی جانکاری دی جو کال نے دبا رکھی تھی اور ہمارا سب سنکٹ دور کرنے کی وہ منتر جاپ دیے بتائے اور پورڑ موکس کرانے کی ویدھی بتائی اس لیے یہ اس اپلیکس میں یہ پانچ دن کا سماگم آج پرارم ہوا بولو ست گھر دے جائے ہو یہ پانچ دیویسی ست سنگھ سمارو پرمیشور کبیر دیو جی کہ پرچھوی پر آنے کے خوشی میں اس اپلیکس میں یہ پرتی ورث منایا جاتا ہے جیشت اترتے کی پورن ماسی سموت چودہ سو پچھپن کا وہ سکھ دن ہم پرانیوں کے لیے بہت ہی سکھد ہے انمول ہے جس دن پرمیشور یہاں آئے اور کال کے جال سے ہمیں پریچیت کروایا اس میں پرمیشور نے ایک سو بیس ورث رہ کر کے یہی اترتگیان اپنے پیاری آتماؤں کو سنایا لیکن ان کال کے دوتوں نے کال کے گروہوں نے کال کے لوکوید سنانے والے رسی مہرسیوں نے مندلے سوراں اور برامنوں نے پرمیشور کبیر جی کو یہ کہہ کر کہ ریجیکٹ کروا دیا زنتہ کے ہر دیسے کہ وہ سکھ ست نہیں ہے کبیر جی سنسکرت باسا سے پریچیت نہیں ہے جس کارن سے کبیر جی جو ویدوں اور پویتر گیتہ آدھی کے وارے میں کہتے ہیں وہ گلت بول رہے ہیں پنیاتما پرماتما نے پرمیشور کبیر دیو جی نے کبیر صاحب جی نے چھت سو ورس پہلے جو گیان اپنی سچیدانند گھنبرم کی وانی میں اپنے مخاروین سے اچھاریت اس انمول امرت وانی میں کبیر وانی میں جو گیان بولا تھا کہا ہے وہی آج ہمارے پویتر سدگرنت اس کا سمرتن کر رہے ہیں آپ سن رہے ہیں پرماتما کے پرگٹ آنے کی ڈیلا کیونکہ کبیر پرمیشور جی کے بارے میں بہت سی گلت دارنائیں اتپن کر رکھی تھی تھی اجیانہ دار سے کہ کبیر جی کہیں کوئی کوئی دعا برامنی تھی اس کو کہتے ہیں کسی سند کے آسیرواد سے بچہ گرب رہ گیا تھا وہ سرم کے مارے ڈال آئی تھی یہ سرب دنت کتھائیں لوگ وید جھوٹھی کہانیاں تھی سچائی یہ جو آپ کو اب بتائی جاری ہے اور یہی پرمان وید بتاتے ہیں کہ پرماتمہ ست لوگ سے چل کر آتا ہے اپنی اچھی آتما کو ملتا ہے خودے سے کیا ہوتا اس پرماتمہ کا اس آتما سے ملنے کا ان کے سنکٹ نوارن کرنا تتھ اپنے گیان سے پریچت کرانا پرماتمہ کبیر جی چاروں یگوں آئے ہیں ست یگ میں ست سکرت نام تھا پرمیشور کا اس نام سے پرسید رہے جیسے کلی یگ میں کبیر نام سے پرسید رہیں گے کلی یگ کے انڈ تک لیکن انے ناموں سے انے ویس بوساؤں میں بھی پرماتمہ انے لیکن کبیر نام سے ان کی پوری مہیمہ پورے کلی یگ میں چلے گی اسی پرکار ست یگ میں ست سکرت نام سے تریت منندر نام سے دعا پرمہ کرونا میں نام سے اور کلی یگ میں کبیر نام سے اپنے ست لوگ سے چل کر یہاں آئے اور ایک جن سادھارن کی طرح یگ میں ایسے ہی کرتے ہیں اسی لیے رگوید منندر نمبر ایک سکت نمبر اکتیس اور منتر نمبر ست رام یہ سپسٹ کیا ہوا ہے کہ پرمہ آب پہلے بھی ایک الکا تیج پنچ کا سری دہرن کر کے آتے ہو عام جن سادھ کی طرح اپنا نروح کرتے ہو اپنی پیاری آتماؤں کو گیان سناتے ہو اس پہلے کی طرح ایک بارہ پھر آئیے ہمیں گیان سنایے سپسٹ کرتے ہیں چاروں وید پرمیشور قبیر جی کے بارے میں ست کہانی بتاتے ہیں قبیر پرمیشور جی جب سیسو روپ میں پرگٹ ہوئے نیرو اور نیمہ ایک جلاحہ ان کو اپنے گھر لے گئے اس کے بعد کیا ہوا کہ پرمیشور نے پتیس دن تک دودھ نہیں پیا نہ ان کھایا نہ جل پان کیا پرمیشور نے پھر کماری گائیوں کا دودھ پیا اور یہی پرمان پویتر چاروں وید بتا رہے ہیں کہ رگوید مندل نمبر نو سبت نمبر ایک مندل نمبر نو میں سپس کیا ہے کہ وہ پرمان جب سیسو روپ دھارن کر کے پرگٹ ہوتے ہیں ان کے پرورس کی لیلہ کماری گائیوں کے دوارہ ہوتی ہے اور یہ لیلہ آج تک کسی بھی جن کو ہم بگوان مانیا کرتے تھے کسی بھی پرمان کی جیونی میں ایسا نہیں ہے جیسا کی کبیر پرمیشور جی کے لیلہ میں ہے تو اسے صد ہو جاتا ہے کہ کبیر is God کبیر پرمیشور ہے یہ وہی پرمیشور پورن برم پرم اکسر برم ہے جو ست لوک میں رہتے ہیں اور کاسی میں جلاہ کی بھومی کا کی جس نے اور ایک تو پنیاتما کبیر پرمیشور جی نے بڑا ہو کر کے پانچ ورس کی آئیو سے ہی وہ اپنا گیان پر چار پر حرم کر دیا تھا انہوں نے اور بڑے بڑے مہرسی ودوانوں کے چھکے چھڑا دی تھی لیکن وہ ڈھیٹ وکتی سدگرنتوں میں آنکھوں دیکھ کر بھی نہیں مان رہے تھے سوکار نہیں کرتے تھے کیونکہ ان میں ان کا اینکار پر مکھ تھا جان بوجھ کر بھی انہوں نے پرماتما کو سوکار نہیں کیا پانچ ورس کے جب پرماتما کبیر جی ہوئے انہوں نے اپنی لیلا کرنا پرہرم کیا ایک دن کیونکہ پرماتما کا یہاں ست لوگ سے آگ من کی سدیسے سے ہوتا ہے یہ ہمارے پویتر گرند وید بتاتے ہیں آپ کو پہلے وید دکھاتے ہیں پھر پرماتما کی مہمہ سناتے ہیں تاکہ آسانی سے آپ کے اردہ میں یہ پویتر کثہ سماج جا ہوگی جو ہمارے ویدوں میں لکھا ہے وہ ہمیں سویکاری ہے تو پھر ہم نے جو سن رکھا تھا یہ دی وہ ویدوں اور پرانوں اور گیتہ جی میں نہیں ملتا ہے تو وہ ویرت ہے وہ لوگ وید ہے وہ دند کثہ ہے اس لئے ہم نے اس دند کثہ کو تیاک دینا ہوگا اور اپنے سدگرنتھوں میں لکھی جو سچائی ہے اس بھی ہم سفل ہوں گے لوگ وید کسے کہتے ہیں دند کثہ اکشیتری اگیان پرمیشور کبیر دیو جی آپ ایک داس بنے آپ ہی ایک اچھے ناغری کی بھومی گا کی شویم ہی انہوں نے اچھے سس کی بھومی گا کی اور شویم ہی وہ پرمیشور تو تھے چھے سویم ہی انہوں نے تتو درسی سنت یعنی جگت گرو کی بھومی کا کی انہوں نے ہمیں سمجھانے کے کہا کہ پیچھے لگیا جاؤں تھا میں لوک بید کے ساتھ رستے میں ست گرو مل گے دیپک دے دیا آ تھے لوک بید وہ تھا جو ہم نے پہلے گرن کیا ہوا تھا جیسے یہ داس پہلے بھگوان ویشنو اور تھاتکرسن جی کا پکہ پجاری تھا انوان جی کا بھی پیرلل سامان تر ان کی بھی پوری عجت اور عادر تھا ساتھ میں سنکر بھگوان جی کو بھی عادر کی درشتی سے دیکھتے تھے